بسم اللہ الرحمن الرحیم 10-30 گھنٹے کے لئے بلینڈر میں ڈال کے اچھا کہ میں اتنیر بڑے بنا سکتے ہیں ہاں جی جو میں نے دالیں رکھی تھی یہ دیکھیں یہ کتی سوفٹ ہوگی ہیں انہوں نے پانی سوک کر لیا ہے اب میں ایسا کروں گی کہ ان کو آن کرنے بلینڈر میں ڈال کے تو پیس لوں گی یہ دیکھیں یہ میں ان کو گرینڈر میں ڈال رہی ہوں اور اس میں تقریباً تین لیچن کے جو ہے بلینڈر ڈالے ہیں اور چار جو ہیں وہ سبز میچیں ڈالی ہیں اور ایک میڈیوم سائز جو ہے وہ پیار ڈال ہے اور ایک چمچ جو ہے بیکنگ پاورڈر کا اور ایک چائے کا چمچ جو ہے بیکنگ سوڈا کا ڈال ہے اور ایک چمچ جو ہے چائے کا یہ زیرہ ڈال ہے اور دو چائے کی چمچ جو ہے سورک کوٹی ہوئی لال میرچ ہے اور دو چائے کی چمچ جو ہے وہ نمک ڈال ہے پانی کے بغیر بنانا مشکل ہوتا ہے اس میں تقریباً آتا ہے ایک کا اپنا پانی ڈال کے پھر اس کو بناتے ہیں اگر پھر بھی ہمیں محسوس گا کہ اور پانی کی ضرورت ہے تو اور ڈال لیں یہ دیکھیں یہ نا اس کا کنسسٹنسی میں تیار ہو گیا ہے بہت باریک ان کو پیسنا ہے اور نہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا اب بس ہم نے ان کو فرائے کرنے ہیں اور ان کو فرائے وہ میڈیا مانچ پہ کرنا ہے زیادہ دیز پہ نہیں کرنا ماننا یہ پوراً جال جائیں گے اس کو پھینٹی ہو گیا ہے تو ان کو میں نے پانی میں بگو کے رکھتی ہے دائی ہے یہ پکلی ہونی چاہیے اور اچھی طرح پھینٹی ہونی چاہیے دائی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور بھرلے تقریباً ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے ان کو پہلے ارینج خواہ لینا ہے اس کے اوپر پھر ہم نے یہ دائی دارنیا ہے دائی کے اوپر پھر ہم نے وہ سبھ چڑھنی ڈالی ہے دھنیا فدینہ اور سبھر میچ والی اور اگلی کی جو میٹ چڑھنی میں نے بنائی تھی سموسوں والی ریسیپی میں وہ ڈال لیا ہے اور اوپر ہم نے جو ہے وہ چارٹ مسالہ جو ہے وہ چڑھتے ہیں اچھا یہ جو بھلے تھے یہ ہم نے پانی اس میں سے نچوڑ کے میں کچھ دے پھوک رکھے تھے تو ان کا پانی نچوڑ لیا بھی اس پہنا ہم نے پلیٹر میں اس کو ارینج کا لیا ہے اب ہم نے جو دائی پھینٹی کی وہ ہم نے اسے پھر ڈالیں گے یہ پتلی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے سارے جو بھلے ہیں وہ ان کو قبر کھا لیں یہ دیکھیں اچھا طرح سے جو ہے یہ جو ہے اریج ہو گیا اب ہم اس کے اوپر جو ہے گرین چڑھنی ڈالیں گے یہ گرین چڑھنی جو ہے پرینہ دھنیا اور سبت نیچے جو ہے ان کو ڈال کے جو ہے یہ بنائی گئی ہے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آٹا ہے بنائی ہے اور اسے سپائسی بھی ہو جاتے ہیں یہ ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ چھٹنی ڈال دیں گے وہ جو میں نے انگلی کی جو چڑھنی بنائی تھی نا کھٹی مٹھی وہ اس کے پر ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں چاٹ مسالہ ہم نے اندر کوئی چیز نہیں ڈال دی نا موگرہ اسی چاٹ مسالے کے سارا جو ہے وہ ٹیسٹ آنا ہے اندہ ہی بنوں کے اندر اس لئے آپ نے اچھی طرح سے زیادہ سا ڈال دیں کیونکہ سپائسی پساند آتے ہیں سبکو اس کے علاوہ جو ہے یہ اوپر سکرش کیو جو ہے جو ریڈ چیلی ہے وہ بھی آپ اس طرح سے اس کے اوپر چھیڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو آپ ٹیسٹ کال لیں اگر اس میں نمک میچ یا کوئی چیز کام یا زیادہ ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کتنی پیارے بنے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ پلیٹر میں وان بائی وان نکال لیں اور سرب کریں آپ لوگ نے یہ دہی پلے ضرور بنانے ہیں اور کومنٹس میں بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے ہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ یہ بہت اچھے بنیں گے اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کرنے ہیں اللہ حافظ اور موگن کو ساکھتا ہے مجھے توانے جید بہت دیارہ ساکھتا ہے ساکھتا ہے